السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں جی تو ناظرین مشک نمبر ٹو ہماری ہے یہاں سوالوں کے جواب ہیں حرکت کسے کہتے ہیں آپ نے کہنا ہوگا زیر زبر پیش کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور دو زبر دو پیش کو حرکت کہتے ہیں کل کتنی حرکات ہیں کل حرکات جو ہیں وہ نو ہیں اور علامات جو ہیں وہ چار ہیں علامات کسے کہتے ہیں جزم شد بڑی مد اور چھوٹی مد وہ بالی زبر با والی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کونسی حرکات حروف مدہ کی آواز دیتی ہے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ کی آواز دیتی ہے تنوین کسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کے آخر میں جو نون کی آواز آتی ہے اسے تنوین کہتے ہیں تنوین اور نون کتنی میں فرق مثالوں کے ساتھ واضح کریں تنوین جو ہے وہ دو زبر دو زیر دو پیش ہوتا ہے اور نون کتنی جو ورڈ کے بیچ میں نون جو ہے وہ آ جاتا ہے درمیان میں اسے نون کتنی کہتے ہیں مثلاً یہ جس طرح ہے ٹھیک ہے یہ نون کتنی مَاسَلَنِلْ نُفُورَنِلْ نِسْ سوری خَائِغَنِلْ ٹھیک ہے یہ ہو گیا نون کتنی نیکسٹ والا مارا حروف مدہ اور حروف لائن میں کیا فرق ہے حروف مدہ علف واؤ یا حروف لائن جو ہے واؤ یا سے پہلے زبر آئے حروف لائن کہلاتی ہے حمزہ اور علف کی پہچان اور فرق واضح کریں جب علف کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتا ہے تو وہ حمزہ کی آواز بن جاتا ہے علف جو ہے وہ خالی ہوتا ہے وہ لفظ کے درمیان میں آتا ہے واؤ لائن اور یائلین سے کیا مراد ہیں واؤ لائن واؤ لائن جو ہے وہ اس طرح ہے با واؤ پیش بو واؤ کے اوپر جزم ہوگی تو اس کو ہم نے کہنچ کے پڑھنا ہوگا وہ حروف مدہ میں آئے گا تا واؤ پیش سا واؤ پیش یہاں سے میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ واؤ لائن ہے یو او تاو جو فاو قو اور یہ ہے یائلین حروف قلقلہ سے کیا مراد ہے ان کی کتنی تعداد ہے نیز حروفوں کا مجموعہ لکھیں حروف قلقلہ اگر لفظ کے اوپر جزم والی ساکین آجائے حروف قلقلہ جو ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں ان کا مجموعہ ہے قطب جددین ان کی تعداد ساتھ ہے اور ان سے یہ مراد ہے کہ جب حروف قلقلہ آجائیں قاف توابہ جیم دال اور پیچھے سے کوئی ورڈ آ رہا ہو اور یہ قلقلہ کے اوپر جزم لگی ہوئی ہو تو وہ حروف ہم نے ہلا دینے ہوں گے اکثر آپ قرآن پاک پر نیچے پڑھیں گے قلقلہ تو قلقلہ کسے کہتے ہیں آگے حروف کے اوپر جزم ہوگی تو جس حروف کے کلر والا اگر آپ قرآن پاک لیں گی تو اس کو آپ نے ہلا دینا ہوگا جیسے اقل خلق وہ لہابیوں وطب ب کے اوپر بھی قلقلہ ہوگا کن حروف کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے زا سین اس میں اسے حروف مستالعہ کہتے ہیں اور سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے یہ دیکھیں حروف مستالعہ کی تعداد اور مجموعہ اقسام بیان کریں وہ مستالعہ زا سین سکود یہ وہی ہے سیٹی کی آواز والے کل کتنے حروف جو موٹے پڑے جاتے ہیں کل حروف دس ہیں موٹے پڑے جانے والے وہ کون سے حروف ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں وہ ہیں علف لام را علف کو موٹا اور باریک پڑھنے کا قائدہ وہ کون سے حروف ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھنے کا قائدہ علف لام را اور انہیں کہتے کیا ہیں شبھی مسکالیا علف کو موٹا اور باریک پڑھنے کا قائدہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہے غالدن پیچھے سے حرف موٹا آ رہا ہے تو یہ کیا ہے موٹا پڑھا جائے گا یہاں باریک آ رہا ہے میم آ رہی ہے تو باریک ما یہ غو مو تھوڑا سا گھول کر لیں گے یہ غو اور یہ ح یہ ہے غو یہ ہے ای بلکل آپ نے اپنے ہونٹوں کی شیپ جائے وہ موٹے علیف میں اور باریک علیف میں آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہوگا لفظ اللہ کے لام کو کب موٹا اور کب باریک پڑھا جائے گا لفظ اللہ اور اللہمہ کے لام کو کب موٹا اور کب باریک پڑھا جائے گا جب ان کے پیچھے زبر اور پیش آ جائیں گی تو وہ اللہ اور اللہمہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا اور جب نیچے زیر آ جائے گی تو اللہ اور اللہمہ کا لام ہم باریک پڑھیں گے صرف زیر بھی دجل نام موٹے پڑھ جائیں گے یا باریک وہ ہم سے ٹیسٹ لے رہے ہیں تو یہ باریک پڑھ جائے گا کیونکہ یہ اللہ اور اللہمہ کلام نہیں ہے یہ بھی باریک پڑھ جائے گا کیونکہ یہ بھی اللہ اور اللہمہ کلام نہیں ہے یہ کلو یہ آلو یہ بھی باریک پڑھ جائے گا اللذین یہ بھی باریک پڑھ جائے گا یہ بھی باریک پڑھ جائے گا کیونکہ با کے نیچے زیر آگئی ہے یہ بھی باریک پڑھ جائے گا کیونکہ میم کے نیچے زیر آگئی ہے بسم اللہ یہ موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر آگئی ہے رعا کو موٹا اور باریک پڑھنے کے قائدے خیر یہ آپ موٹی بھی پڑھیں اور باریک بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ کی شیپ جو ہے وہ اگر گول بھی ہو جائے ہونٹوں کی خوادی خیر تب بھی ٹھیک اگر آپ پڑھیں گی خیر یہ بھی آپ اگر موٹی پڑھیں گی یا باریک پڑھیں گی تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ ہماری موٹی پڑھ جائے گی کیونکہ قاف جو ہے یہ پیچھے موٹا آگئے اور رعا کے اوپر جزم آگئی ہے یہ بھی ہمارے نے موٹا پڑھا کیونکہ جو موٹا آگئے اگر یہ باریک ہوتا تو رعا بھی ہمارا باریک ہوتا یہاں ہم نے باریک پڑھنا ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر آگئی ہے اور رعا یہ بھی وہ ہے علی فلام رعا جو ہے نیچے جائیں اگر زبر ہوتی حمزہ زبر آرو تو تب موٹا پڑھا جاتا ہے حمزہ رازے ایر تو یہ باریک پڑھا جائے گا یہ بتائیں یہ کس طرح پڑھی جائے گی یہ بھی ویورز باریک پڑھی جائے گی کیونکہ اس کے نیچے زیر آگئی ہے اگر ہوتا زبر رب بار تو پھر صحیح ہوتا رب بھر جیعون ٹھیک ہے آگے سبق نمبر ٹویلو جو ہے یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اس میں آوازوں کی میچیں گے میری ویڈیو پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں اور میں نے اپنی پلیلسٹ بنا لی ہے کسی کو اگر قائدہ پڑھنا ہو نورانی تو وہ بھی میرے پلیلسٹ میں ہیں وہ مکمل ہو چکا ہے پہلا پارا بھی اور دوسرا پارا بھی ہم تجوید کا جو ہے وہ کچھ پچھلی ویڈیوز میں نے ڈالی ہیں جو کچھ قدر بہتر تھی نیکسٹ جو ہے یہ آگے ڈالوں گی اور ہمارا تیسرا پارا بھی ساتھ ساتھ ہے تو آپ پلیلس میرے واج ٹائم میں بھی مدد کروائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جوز ہوتا ہے